جو پھر بھی اسی اپنے عملِ بد کے اوپر قائم رہا اور سود کی تجارت کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ایسے لوگوں کے لئے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے هُم فِيهَا خَالِدُون اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہی گئے تو گزارش میں یہ کہا رہا تھا کہ اللہ کے فرامین جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات ماننے سے جو منکر ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنی بری دلیلوں کے وہ محل تعمیر کر لیتے ہیں اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے برے افکار کے محل تعمیر کر کے اس دلیل کے رد میں اپنی ایک دلیل لے کے آ جاتے ہیں اور اپنی خفت مٹانے کے لئے اسے جاری رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیئے اگر فرمایا کہ اگر وہ اس عملِ بد کو جاری رکھتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر وہ اس سے تائب ہو جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ اللہ کی رحمت کے پاس ہے